اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا أَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاْكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے اب وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے ناشکرہ بن جائے اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَحَدَيْنَا هُنَّجِدَيْنَ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیئے ہیں اور ایک جگہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان کو ہر چیز کی صلاحیت دے دی گئی ہے چاہے تو وہ فاجر بن جائے فاسق بن جائے چاہے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وضیعت رکھی ہیں جن صفات سے انسان بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے معزز ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے ان میں سے ایک بنیادی صفت ایک بنیادی صفت وہ توازو ہے توازو توازو کا کیا مطلب توازو کا مطلب ہے اپنے آپ کو گرانا گھٹانا اپنے آپ کو نیچا کرنا اس کو کہتے ہیں توازو توازو کا جو لفظ ہے اس توازو کے لفظ میں تکلف ہے یعنی کسی کا دل نہیں کرتا چھوٹا بننے کو چھوٹا بننے کو دل نہیں کرتا ہر ایک چاہتا ہے مجھے اونچی سیٹ پہ جگہ دی جائے اگلی سیٹ پہ جگہ دی جائے مجھے پروٹوکول دیا جائے مجھے عزت دی جائے اور میری تعریف کی جائے میری مضمت نہ کی جائے اور مجھے اچھا سمجھا جائے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے لیکن توازو کیا ہے توازو یہ ہے توازو یہ ہے کہ زبردستی اپنے آپ کو چھوٹا کرنا اپنے آپ کو نیچا کرنا اپنے آپ کو گرانا اپنے نفس کو مٹانا اس کو توازو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں توازو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اپنے آپ کو انچا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو انچا بتاتا ہے اللہ کو سخت نہ پسند آتا ہے غصہ آتا ہے جب انسان اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اللہ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے جب انسان اپنی اکڑ دکھاتا ہے مغروری دکھاتا ہے اپنی شان کے دعوے کرتا ہے اپنے رتبے کے دعوے کرتا ہے اپنے علم کے دعوے کرتا ہے اپنے حسن و جمال اپنی مہارت اپنی کارکردگی کے اپنے کارناموں کے گیت گاتا ہے اور اس کے دھنڈھورے پیٹتا ہے اور اس کے دعوے کرتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ زلیل ہو جاتا ہے اور جب انسان جب انسان اپنے آپ کو بے حیثیت بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا برطانہ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے چلے جاتے ہیں اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور وہ بندہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صفات کا مجموعہ تھے صفات کا مجموعہ تھے ازل سے لے کر ابت تک جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ تک جس جس کو جو صفات ملیں جس جس کو جو صفات ملیں تو وہ ایک جھلک ملی تھوڑی سی ملی ہلکی سی ملی اس کا اکس ملا ہمارے نبی کو وہ صفات حقیقی مانعوں کے ساتھ کامل اور مکمل ملی آدم علیہ السلام میں جتنی صفات تھی ہمارے نبی میں مصاری صفات تھی نوم علیہ السلام میں جتنی صفات تھی ہمارے نبی میں مصاری صفات تھی موسی علیہ السلام میں جو صفات تھی وہ سب ہمارے نبی کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں جتنی صفات تھی وہ ساری ہمارے نبی میں وہ بھی تھی مزید خود ہمارے نبی کی بھی تھی ہمارے نبی ایسے صاحب صفات تھے ایسی شان والے تھے ایسے رتبے والے تھے کہ کوئی نبی آپ سے زیادہ کامل نہیں ہے کوئی آپ سے زیادہ مکمل نہیں ہے سب سے زیادہ کامل اور مکمل آپ کی ذاتِ گرامی ہے آپ کی ذاتِ اقدس ہے اور آپ کی صفات میں آپ کی صفات میں آپ کی اوصافِ حبیدہ اور جلیلہ میں نمائی ترین صفت وہ توازو ہے توازو آپ باوجود نبیوں کا امام ہونے کے نبیوں کا سردار ہونے کے خاتم النبیین ہونے کے اور قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا اور قیامت کے دن عام لوگوں کو کیا نبیوں کو بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی نبیوں کو بھی آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کی شان اتنی اونچی ہے اتنی بلند اور بالا ہے کہ کل قیامت کے دن چونکہ قیامت آئے گی اس وقت جب ساری دنیا میں کفر ہوگا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اس وقت قیامت آئے گی تو یہ ایسا وقت ہوگا کہ اللہ تعالی شدید غصے میں ہوں گے دنیا میں نے بنائی اور مجھے کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے لہذا اس دنیا کو توڑ دو اللہ تعالی ساری دنیا کو توڑ دیں گے زمین کو توڑ دیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا ساری دنیا کا نظام توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ اور پرزے پرزے کر دیا جائے گا اس لئے کہ اللہ بہت غصے میں ہوں گے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو توڑ پھوڑ کرتا ہے بچے بازفہ غصے میں آتے ہیں تو پلیٹ ادھر گئی کٹوری ادھر گئی چمچ ادھر گیا غصے میں آدمی توڑ پھوڑ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے اتنے غصے میں ہوں گے کہ ساری دنیا کو توڑ پھوڑ کے زیرو زبر کر دیں گے اور پھر ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے ہاتھ سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے چونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے ہاتھ تو ہاتھ ہونا کوئی خوبی نہیں ہے ہاتھ ہونا تو ایک محتاجی ہے بھئی ہاتھ نہ ہو تم کچھ ہی نہیں کر سکتے پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہیں لہٰذا ہاتھ ہماری مجبوری ہے اللہ مجبوری سے پاک ہے اللہ کو کوئی مجبوری نہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لہٰذا ہاتھ سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے ہمیں اللہ نے سمجھانے کے لئے کہا ہے ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں اللہ اکبر ساتوں آسمان کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا زمین اگر اس کو پہلے آسمان پہ رکھا جائے تو یوں سمجھیں گویا کسی بڑے کسی گراؤن میں ایک بال رکھا ہوئے ہیں اتنا بڑا پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا اگر پہلے آسمان کو دوسرے آسمان پہ رکھا جائے تو ایسے لگے گا جیسے بڑے کسی گراؤن میں بال رکھا ہوئے ہیں تیسرا آسمان دوسرے سے ایسے ہی بڑا چوتھا تیسرے سے ایسے ہی بڑا پانچوان چوتھے سے ایسے ہی بڑا چھٹا پانچویں سے ایسے ہی بڑا ساتوان چھٹے سے ایسے ہی بڑا اور ارش کے تو کیا کہنے کرسی کے تو کیا کہنے اگر سارے آسمان ساری زمینیں ارش پر رکھی جائیں تو ایسے لگے گا جیسے کسی بڑے گراؤن میں ایک گیند رکھی ہوئی ہے کتنے بڑے ہوں گے آسمان ان ساتوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے اور ان کو ہلائیں گے اور فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون کہاں ہیں ظلم ستم ڈھانے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے غرور کرنے والے اکڑنے والے شیخیاں بکھارنے والے کہاں ہیں اب کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے چونکہ انسان تو مر ہی چکے جانور بھی مر چکے فرشتے بھی مر چکے حضرت اسرائیل بھی مر چکے حضرت جبریل بھی مر چکے سارے مر چکے پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے تم سارے چھوٹے چھوٹے ہو کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے تم نے حقیقی بادشاہ کو بادشاہ نہ مانا چھوٹے چھوٹے اپنے جیسے بادشاہوں کو بادشاہ مانا ان سے مرعوب ہو کر تم ان کے غلام ہوئے اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس سے کبھی تم ڈرے نہیں اس سے کبھی تم گھبرائے نہیں اس کی تم نے اطاعت نہ کی اس کا تم نے کہا نہ مانا بتاؤ آج بادشاہ کون ہے آج تم پہ یہ بات کھلے گی کہ حقیقی بادشاہ کوئی انسان نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے کوئی جن نہیں ہے کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہے حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے تو کوئی نہیں ہوگا جو جواب دے گا چالیس برس یہ آواز گونچتی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ وہی اللہ اکیلا بادشاہ ہے جو سب پہ غالب ہے سارے اس کے سامنے مجبور محتاج اور مغلوب ہیں پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو جن کے جسم ہڈیوں کے کچورا بن گئے مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے یا وہ پانی میں ڈوب گئے اور مچھلیوں نے ان کو کھا لیا ہر طرف سے اللہ ان کو جمع کرے گا ان کے جسم جمع کرے گا جمع ہوتے ہوتے سب کے جسم بن کے تیار ہو جائیں گے سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور میدانِ محشر کی طرف چلنے لگیں گے بعض ایسے ہوں گے جب قبر سے نکلیں گے جب زندہ ہوں گے ان کے لئے سواریاں تیار ہوں گی ان کو سواریوں پہ بٹھا کے دولے کی طرح سے محشر کی طرف لے جائے جائے گا اور بعض ایسے ہوں گے جب قبر سے اٹھیں گے ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے ان کے چہرے پہ رات آئی ہوئی ہو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمْرَا جو لوگ نہ فرمان تھے کافر تھے نہ شکرے تھے ان کو بھی اللہ کی طرف لے جائے جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ نَتَّقَوْا اِلَى الجَنَّةِ زُمْرَا اور ان کو بھی لے جائے جائے گا جنہوں نے دینداری کی زندگی گزاری تقوی کی زندگی گزاری اپنے آپ کو برائی سے بچایا اللہ کے فرما بردار بن کے چلتے رہے ان کو سواریوں پہ عزت سے لے جائے گا اور ان کو مار مار کے اور پیٹ پیٹ کے ان کو میدانِ محشر کی طرف لے جائے جائے گا اب یہ سارا مجمع محشر میں جمع ہو جائے گا اللہ شدید غصے ہوگا شدید غصے ہوگا اب میدانِ محشر قائم کرنے کا مقصد ہے حساب کتاب حساب کتاب سارے لوگ جمع ہیں حساب کتاب شروعی نہیں ہو رہا اور پھر میدانِ محشر میں کوئی ایسی نہیں لگے ہوئے کوئی ٹھنڈی میٹھی ہوای نہیں چل رہی کوئی آس پاس درخت نہیں کھڑے ہوئے کوئی بلبلوں کا چہچہانہ سنائی نہیں دے رہا بلکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور وہ آگ پھینک رہا ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور نڈھالو کر گرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ حساب شروعی نہیں کر رہا لیکن حساب شروع کرے گا اللہ اب اللہ سے کہے کون نہ آدم کی مجال نہ ابراہیم کی مجال نہ حضرت موسیٰ کی مجال نہ حضرت عیسیٰ کی مجال کوئی اللہ کے سامنے نہ بول سکے گا وہاں بولے گا تو محمد مصطفیٰ بولیں گے وہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا اب اندازہ لگائیے آپ کی شان کیا ہے آپ کا رتبہ کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے جب کوئی نہیں بول رہا تو وہ بول رہے اتنا اونچا مقام آپ کو دیا جائے گا بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے آپ نے اسلام فرماتے ہیں میں محشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں گا میدان محشر میں ساری دنیا پریشان ہوگی ایک ایسا وقت آئے گا ایک ایسا وقت آئے گا جس میں سارے ہی پریشان نیک بھی پریشان ہوں گے بدکار بھی پریشان ہوں گے وہ وقت ہوگا جب جہنم کو اللہ تعالیٰ بلانے کو کہیں گے فرشتے اس کو لے کر آئیں گے جب جہنم لائی جائے گی تو وہ چیخ مارے گی جب وہ چیخ مارے گی تو یہ ایسا وقت ہوگا جب مشک کے ٹیلوں پہ ٹہلنے والے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے اور انبیاء اور صلحاء اور شہداء اور صدیقین یہ سب کے سب گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے یہ ایسا وقت ہوگا جس میں سارے ہی پریشان ہوں گے اور ہر ایک کو اپنی جان کی لگ جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا لہٰذا ہر ایک اللہ کے سامنے روئے گا گڑ گڑائے گا اور زاری کرے گا یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ جہنم میرا ہی نہ رخ کر لے مجھے اس مصیبت سے پناہ عطا فرما ہر ایک ہی یہ کہے گا لیکن اس دن صرف ایک آواز ہوگی صرف ایک ذات ہوگی صرف ایک ہستی ہوگی جو یہ نہیں کہے گی کہ یا اللہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ آفت آ تو گئی ہے اس سے میری امت کو بچا اس سے میری امت کی حفاظت فرما اس سے کہتے ہیں کہ نبی کو ہمارے نبی کو اپنی امت سے محبت ماں سے بھی زیادہ ہے میری ماں کو جو میرے سے محبت ہے نا حضور کو مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت ہے آپ سے زیادہ محبت ہے آپ میں سے ہر ایک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں سے زیادہ محبت ہے جب ان کو آپ کی ماں سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ان کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ان کی شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ان کی سنت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے چہرے پہ ڈاڑی کے بال بھیجتا ہے کتنے مسلمان ہیں جو حضور کی سنت کو گٹر کے حوالے کر دیتے ہیں ہر ایک سوچیں کہ ہم حضور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اس موقع پہ آپ فرماتے میں کھڑا ہوا ہوں گا اللہ تعالیٰ ایک تخت کو بھیجیں گے ایک تخت کو بھیجیں گے اور فرمائیں گے میرے نبی تو کھڑا نہ ہو آپ کھڑے نہ ہو آپ تخت پہ تشریف رکھیں کوئی بڑا کھڑا ہو نا تو کہا جاتا ہے حضرت آپ تشریف رکھیں ہم کر لیتے ہیں آپ تشریف رکھیں ہم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب تخت حاضر ہے آپ اس پہ تشریف رکھیں آپ فرمائیں گے جب اللہ مجھے یہ پیش کش کریں گے تو میں آزمائش میں آ جاؤں گا اور پریشان ہو جاؤں گا اور سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ کروں تو کیا کروں اگر اللہ کے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کروں تو بید بھی ہو جائے گی نافرمانی ہو جائے گی اور اللہ پا کے تخت پہ بیٹھ جاؤں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تخت اڑ کے مجھے جنت میں لے جائے اور پیچھے میری امت میدان محشر میں اکیلی رہ جائے آپ فرماتے ہیں اللہ میرے دل میں ڈالے گا چنانچہ میں جب اللہ تخت کی پیش کش کرے گا میں اس تخت پہ ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا اللہ تیرا تخت مجھے قبول ہے لیکن بیٹھوں گا تب جب امت کے لیے آسانی ہو امت کا معاملہ حل ہو پھر آپ کا تخت بھی استعمال کرلوں گا یہ آپ کی شان ہے یہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت شان رتبے اور مقام کی کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود اس کے باوجود اس کے باوجود آپ ایسے رہتے تھے ایسے رہتے تھے ایسے رہتے تھے جیسے آپ کچھ ہیں ہی نہیں آج تو کسی کے پاس چار پیسے آ جائیں کسی کے پاس گاڑی آ جائیں کوئی بنگلے کرائے کے بنگلے میں ہی رہتا ہو تب بھی اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے اور وہ کپڑوں میں نہیں رہتا اس کے لہجے بدل جاتے ہیں اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں غریب سے بات کرنے کا اس کا لہجہ اور ہوتا ہے اپنے سے زیادہ مالدار سے بات کرنے کا اس کا لہجہ اور ہوتا ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی اتنی اونچی جگہ پر آپ ہونے کے باوجود اتنے اونچے رتوے پر فائز ہونے کے باوجود آپ ایسے رہتے تھے جیسے کچھ ہے ہی نہیں ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے اکڑو بیٹھ کر اکڑو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کسی بدل نے آپ کو دیکھا اور کہا یعنی صلاح آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں کیسے بیٹھ رہے ہیں آپ یعنی بڑے لوگ تو ایسے نہیں بیٹھتے تو غریبوں کب آپ نے دیکھا ہوگا ہوتلوں کے سامنے ہوتلوں کے سامنے صبح ناشتے کے انتظار میں فقیر آکے یوں اکڑو بیٹھ جاتے ہیں یوں یوں بیٹھے ہوتے ہیں گھٹنے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے گھٹنوں کو لپیٹے ہوئے اس انتظار میں کہ کسی کو ہمیں دے کرام آئے گا وہ پوری والے کو پچاس روپے دے گا تو دو تین پوریاں ہمیں بھی مل جائیں گی ہمارا بھی ناشتہ ہو جائے گا اکڑو بیٹھنا چھوٹے لوگ چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو بددو نے کہا یہ آپ کیسے بیٹھیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد ایسے بیٹھا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے میں تو غلام ہوں یہ ہمارے نبی کی توازو ہے یہ ہمارے نبی کی خاکساری ہے ہم لکھتے تو ہیں خاکسار لکھتے تو ہیں ذرہ بے مقدار لکھتے تو ہیں فقیر لیکن کرتے کیا ہیں وہ تو دنیا جانتی ہے اس لیے جن صفات سے انسان کی شان بڑھتی ہے اللہ کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے اللہ کی نظروں میں اونچا بن جاتا ہے ان میں سے ایک بڑی صفت توازو ہے اور توازو کا پتہ بڑوں کے سامنے نہیں چلتا توازو کا پتہ اپنے سے چھوٹوں کے سامنے چلتا ہے اپنے سے زیادہ چھوٹے چھوٹی عمر کے اور چھوٹے درجے کے اور اپنے سے زیادہ غریب اور گرے پڑے لوگوں کے سامنے توازو کا پتہ چلتا ہے اپنے سے طاحتور کے سامنے تو سوے ساری توازو کرتے ہیں توازو کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا چھوٹا بھی آپ سے بدتمیزی کرے آپ سے کم درجے والا بھی آپ سے غلط لہجے سے بات کرے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی توازو ہے ہمارے نبی کی خدمت میں مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا ایک دفعہ مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا ایک شخص آیا ایک بددو آیا بددو عدب آداب سے واقف نہیں ہوتے دہاتی جاہل قسم کے وہ آیا اس نے مال دیکھا بہت سارا آیا ہوا ہے تو اس نے کہا اے محمد غلط کہا اس نے یوں کہا اے محمد یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے یہ مال اللہ کا ہے کچھ مجھے بھی دو توبہ توبہ کیا کہ گیا وہ اور کن سے کہ گیا وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام دو صحابہ سے کہتے پکڑ کے اس بدتمیز کو باہر نکال دو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی اس کو بادشاہوں سے آپ نے یہ نہیں کہا آپ اس کے طرح متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور فرمایا بے شک مال میرے اللہ کا ہے میرے باپ کا نہیں ہے پھر صحابہ سے فرمایا اس کے اونٹ کو خجوروں سے بھر دو کوئی انتقام نہیں لیا آپ نے توازو اللہ کو بڑی پسند ہے چھوٹا بننا اللہ کو بہت پسند ہے اپنے آپ کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنا اللہ کو پسند ہے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزریں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے بیان فرمایا اس بیان کی ابتدا کے الفاظ یہ تھے بھائیو اللہ نے انسان کو بہت بڑا بنایا ہے اب انسان کو بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی اب انسان کو چھوٹا بننے کی محنت کرنی ہر انسان کے اندر انا ہوتا ہے انا میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں کسی ڈاکٹر کے سامنے کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی ڈسپینسر کسی مریض کو مشورہ دے دے تو ڈاکٹر غصے ہو جاتا ہے یا تو ڈسپینسر ہو کے مشورہ دیتا ہے ڈاکٹروں کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ بھیک کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہتا ہے کہ نہیں کہتا توازو اللہ کو بہت پسند ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من توادع للہ رفعہ اللہ جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا جو چھوٹا کرے گا اسی کو اللہ اونچا کرے گا جو بڑا کرے گا پھر آپ نے فرمایا ومن رفعہ اللہ ومن ومن تکبر وضع اللہ جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا اپنے کارناموں کے دھنڈورے پیٹے گا اپنے کارنامے لوگوں کو بتائے گا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا وضع اللہ اللہ اس کو زلیل کر دیں گے ہمارے نبی میں توازو کا عالم یہ تھا کہ آپ کی جوٹی ٹوٹ جاتی آپ اس کو خود گانٹنے بیٹھ جاتے تھے جوٹی خود گانٹھا کرتے تھے جوٹی خود گانٹھتے تھے آپ کے کپڑے کہیں سے پھڑ جاتے آپ خود اس کا پیون لگاتے تھے کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو کبھی گھر والے دھو دیتے کبھی آپ خود دھو لیا کرتے تھے اپنے گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے جھاڑو پھیر لیا کرتے تھے ہے کوئی دنیا میں ایسا معزز جو اپنے گھر میں جھاڑو پھیرتا ہو گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے گھروں میں پسو پیش ہو جاتی ہے بیویوں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے ناغواریاں پیش آ جاتی ہیں لیکن ساری زندگی آپ نے کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا بلکہ برداشت کیا یہ توازو ہے آپ نے کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا حضرت انس کہتے ہیں حضرت انس ہمارے نبی کے خادم ہیں ان کی والدہ نے ان کو ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کیا جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں نے بڑے تحفے تحائف دیئے ہمارے نبی کو اظہار محبت کے لئے حضرت عم سلیم بیوہ عورت تھی غریب عورت تھی آئیں اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ کی آمد پہ آپ کو لوگوں نے بڑے تحائف دیئے میں غریب عورت ہوں میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے خوابت بھی میرا دنیا سے چلا گیا ایک چھوٹا بیٹا ہے میں اس کو آپ کی خدمت کے لئے آپ کو ہدیعہ کر دی آپ نے حضرت انس کو قبول کر لیا اور اپنی خدمت میں رکھا دس برس حضرت انس نے ہمارے نبی کی خدمت کی جب وہ آئے تو آٹھ سال کے تھے جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو وہ اٹھارہ سال کے تھے درمیان اس کے درمیان ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت انس سے فرمایا انس ایسے کرو فلان کے پاس جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ حضرت انس کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے مجھے یوں کہانا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا یہ کہہ کے میں گھر سے باہر نکل گیا میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا اور گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے میری آنکھیں اپنے ہاتھوں سے یوں بند کر لی کرتے ہیں نا وہ پیچھے سے پکڑ دے نا ہتھیلیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں میں نے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑی نہیں رہے تھے میں نے جھٹکا لگا کے زور سے جو سر چھوڑایا تو دیکھا آقا کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے چھوٹے انس میں نے تمہیں بھیجا تھا تم گئے نہیں میں نے کہا سواللہ میں ابھی جاتا ہوں حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے کس نے دعوت کی کس نے دعوت کی درزی نے دعوت کی آپ نے فرمایا ضرور آئیں گے بھئی کیوں نہیں آئیں گے نبیوں کے امام وجہ کائنات ایک درزی کی دعوت پہ اس کے گھر تشریف لے گئے حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے کر گئے درزی نے کیا پکایا تھا کوئی کورما بھیانی نہیں پکایا تھا غریب آدمی اس نے شوربے والا سالن اس میں تھوڑے سے قدو ڈال دیئے ایک دو بوٹی ڈال دی غریبوں والا سالن اس نے آب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا حضرت انس کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہا حضور کو کہ آپ اس پلیٹ میں سے چن چن کے قدو کھا رہے تھے چنانچہ میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کو قدو پسند ہے چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کو قدو کو شوق سے کھاتے دیکھا ہے تب سے مجھے بھی قدو سے محبت ہو گئی ہے قدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے لوکی قدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے توازو چھوٹا بن کے رہنا بڑا بن کے رہنا اللہ کو سخت نہ پسند ہے چھوٹا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ایک جھٹکہ آئے گا سارا مال نکل جائے گا آپ کا دیوالیہ ہو سکتا ہے لہٰذا آسمان کے نیچے رہتے ہوئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے بڑے آپ نہیں ہیں لہٰذا بڑائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے بڑائی صرف اللہ ہی کو مناسب ہے بندے کو چاہیے کہ چاہے کتنا مالدار ہو جائے چاہے کتنا طاقتور ہو جائے چاہے کتنا اہدے دار ہو جائے چاہے کتنا ماہر ہو جائے چاہے کتنا چاہے کتنا چاہے کتنا چاہے کتنا خوبصورت ہو جائے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے بندے کو تو جھک نہیں چاہیے آخری بات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراش کی رات آپ میراش پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تو میرے پاس آیا ہے میں تجھے کوئی لقب دینا چاہتا ہوں میں تجھے کوئی لقب دینا چاہتا ہوں انگریزوں نے بہت سے لوگ ان کو سر کا خطاب دیا تھا سر سید احمد خان یہ انگریزوں کا دیا ہوا خطاب تھا خطاب دینا ایک عزت ہے خطاب دینا عزت ہے آج کل خطاب کی بجائے ایوار دیتے ہیں ایوار دیتے ہیں ملا کے اچھی کارکردگی پہ ایوار دیتے ہیں تو ہمارے نبی سے اللہ نے کہا میرے نبی میں تجھے ایوار دینا چاہتا ہوں خالق کائنات زمین آسمان کا بادشاہ زمین آسمان کا خالق اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کہہ رہا ہے میں آج تجھے کوئی لقب دینا چاہتا ہوں تو خود پسند کر تجھے کیا لقب دوں اگر ہمارے نبی کہتے محبوب کا لقب دیں آپ کو مل جاتا موزز کا لقب مانگتے آپ کو موزز کہہ دیا جاتا زی شان شان والا آپ کہتے آپ کو یہ لقب مل جاتا خلیل کا لقب مانگتے تو خلیل کا لقب مل جاتا جو بھی لقب مانگتے تو مل جاتا اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ آپ کو کیا لقب دوں تو ہمارے نبی کہیں لگے یا اللہ آپ مجھے عبد کہہ کر پکاریں یہ میرے لئے سب سے بڑا عزاز ہے کیا کہہ کے پکاریں سب بتاؤ عبد یعنی غلام ذر خرید غلام آپ مجھے اپنا غلام کہیں یہ میرے لئے سب سے بڑا عزاز ہے یہ میرے لئے سب سے بڑی عزت ہے غلام بن کر رہنا غلام بن کر جینا غلام بن کر مرنا یہ میرے لئے سب سے بڑا عزاز ہے اس لئے بھائیو ہم اور آپ اپنی زندگی میں توازو اختیار کریں ہمیشہ چھوٹے بن کر رہے ہیں آپ علیہ السلام ساری زندگی کبھی آپ مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کہ یہ بھی بڑا ہونے کی علامت ہے آپ جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو آگے نہیں چلتے تھے پیچھے چلتے تھے صحابہ آگے آگے چلتے تھے آپ پیچھے پیچھے چلتے تھے لگتا تھا کہ آپ توازو کا پیکر بنے ہوئے توازو کا مجسمہ بنے ہوئے اتنی آپ میں توازو تھی ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے ایک شخص آیا آپ کی باروب شخصیت کو دیکھ کے کام پنے لگ گیا آپ نے فرمایا ہون علی کا نفس کا در نہیں میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں اِنَّمَا أَنَبُنْ عِمْرَةٍ مِّنْ قُریش تَأْقُلُ الْقَدِيكِ ارے بھائی میں تو ایک قریش کی غریب عورت کا بیٹ رہا ہوں غریب عورت کا لڑکا ہوں میری ماں اتنی غریب تھی جس کے پاس تازہ گوشت نہیں ہوتا تھا کھانے کے لئے وہ سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی تو ایسے غریب عورت ایسی غریب عورت کے لڑکے سے آپ کیوں گبرا رہے ہیں تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں انشاءاللہ ہمیشہ توازو کے ساتھ رہیں گے بھئی توازو والی زندگی گزاریں گے کبھی تکبر نہ کریں کبھی بڑا بول نہ بولیں کبھی بڑا بول نہ بولیں کبھی بڑا بول نہ بولیں بڑا بول انسان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثر آدم کی اولاد پر آفتیں اس کی زبان کے الفاظ کی وجہ سے آتی ہیں یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار بڑا ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا اچانک زیرو ہو گیا اور گھر میں بڑی محبت تھی اچانک یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور میں تو آسمان پہ تھا اور میں زمین پہ آ گیا بہت سے لوگ ایسی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں تھے اب ٹکڑے کو ترس رہیں اب روپے روپے کو ترس رہیں یہ سب زبان سے بڑے نکلنے والے بڑے بولوں کا نتیجہ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو گرانا ہے اپنے آپ کو مٹانا ہے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا ہے جب چھوٹا ثابت کریں گے اللہ کو اچھے لگیں گے اللہ کو اچھے لگیں گے تو دنیا بھی اچھی رہے گی آخرت بھی اچھی رہے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توازو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں کبھی بھی کسی کی ہائے نہ لیں کبھی کسی کی بددعا نہ لیں بعض لوگ پیسے کے نشے میں آکے غریبوں کی بیستیاں کرتے ہیں ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں ان کے اندر سے ہائے نکلتی ہے وہ سنتے بھی نہیں ہیں اور وہ ہائے ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتی ہے اس لئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ توازو سے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے گھر میں ہمیں کام کاج خود کرنا چاہئے بیگم یہ بٹن کھولنا بیگم یہ پنکھا چلا دینا بیگم دارا پانی تو پلانا یہ سنت نہیں ہے سنت یہ کہ آپ اٹھ کے جائیں جا کے کولر سے پی کر آ جائیں یہ سنت ہے سنت یہ ہے کپڑے خود اسری کر لیں ہمیشہ بیگم ہی پہ آرڈر چلاتے ہم اور اگر وہ نہ بھی کر رکھ اگر وہ اگر اس نے نہیں کیے تو اس پہ برسنے لگ جاتے ہیں گالیاں دینے لگ جاتے ہیں بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں یہ سب چیزیں بے دینی ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی توفیق دے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور توازو کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اوروں کی خدمت کرنا اور ہر ایک کے ساتھ جھکے اور دونوں ہاتھوں سے اور توازو کے ساتھ اچھے لہجے اچھے الفاظ سے ملنا چاہیے اس سے بھی توازو پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے